اسلام علیکم ایڈیوان ای ہوپ یوال ار ڈوئنگ گریٹ ایم آلسو گوٹ سو ایم بیک ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے آل آباؤڈ بیکنگ سٹف یعنی کہ بیکنگ کے بزنس میں اور یا تو بیکنگ کے پروفیشن میں آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ڈیٹیلز کے ساتھ جتنی ڈیٹیلز دے سکی میں آپ کو وہ دکھاؤں گی ابھی فی الحال ہم کر رہے ہیں ان باکسنگ کیونکہ یہ میں نے اپنا سٹاک منگا ہے جب بھی آپ اپنے وینڈر سے یا جا کے سمان لیتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بیک اپ پہ کتنا سمان ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کے پاس کتنے آرڈرز ہیں اور آپ نے آگے کے لیے کتنا سمان منگا کے رکھنا ہے سو جب میرا سٹارٹنگ تھا تو میں ایک ہی بار منت میں منگواتی تھی جب بہت سٹارٹنگ تھا تب انتازہ نہیں تھا اب پھر جب ایک میرا بیچ کا سٹیج آیا جس میں میں نے منتلی منگانا شروع کیا اور بہت لیمٹیڈ سٹاک اور اسی کے اندر میں اپنا مہینہ نکالتی تھی الحمدللہ اب یہ میرا سٹیج تھری ہے جہاں پہ بہت اچھا رسپونس ہے تو مہینے میں یہ میرا دوسرا ٹائم ہے جو میں نے اپنا سٹاک منگایا ہے پر اب میں نے سٹاک اتنا منگا لیا ہے کہ میرا اگلے مہینے کا جو پندرہ دن ہوں گے وہ بھی نکل جائیں گے نہیں نکلے تو بہت ہی اچھی بات ہے اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے اور سپیٹ سے آرڈر مل رہے ہیں سو یہاں پہ میں ساری چیزیں منگا لیتی ہوں میں پیپر بیک بھی یوز کرتی ہوں اور پلاسٹک بیک بھی کیونکہ ہماری ڈیلیوریز جاتی ہیں تو اس پہ یوجلی رائیڈرز کہتے ہیں کہ آپ پلاسٹک بیک میں ڈال کے دیں پیپر بیک میں نہیں کیونکہ ڈر رہتا ہے پھر جائے کیک کا باکس گھر جائے تو یہ ساری چیزیں آپ نے سب دیکھنی ہوتی ہیں ابھی تو میں انباکسنگ کری ہوں آگے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کون سی چیز کس لیے ہے باکس سائز بیس سائز سو میں یوز کرتی تھی گلاس کی ٹرن ٹیبل وہ میری اوپر سے نکل گئی ہے ٹوٹی نہیں ہے نکل گئی ہے سو میں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ میں منگا لوں جی میٹل کی ٹرن ٹیبل اور ایک آتی ہے سٹیل کی ٹرن ٹیبل وہ اسے ڈبل پرائیس کی ہوتی ہے سو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کا کتنا بجٹ ہے میرا بھی فیلحال اسی کا بجٹ تھا پہلے میں چوکلٹ جب منگاتی تھی تو میرے پاس چوکلٹ فلیور کے زیادہ آرڈر نہیں آتے تھے یوزلی وینلا فلیور یا پھر چوکلٹ موز چوکلٹ موز میں کم چوکلٹ جاتی ہے کریم زیادہ جاتی ہے اس بار مجھے اب چوکلٹ فلیور کے زیادہ آرڈر آیا ہے سو کونٹیٹی بڑھ دیئے تو آپ کے بزنس میں یہ ہی ہوتا ہے جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کی چیزوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو آپ کو راؤنڈ بیسس نظر آ رہی ہیں سیون انچ کی بیس ہے یہ یوزلی بینٹو کےک کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ون پاؤنڈ کےک کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا بینٹو کےک کے لیے تھوڑی بڑی ہو جائیں گی اگر تو آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جی ون پاؤنڈ کےک ہائٹڈ ہو یا نورمل سائز کا ہو تو جب ون پاؤنڈ آپ ہائٹڈ بنائیں گے تو بیس پہ نام لکھنے کی جگہ بچ جائے گی پر اگر آپ نورمل ہائٹ پہ بنائیں گے تو نام لکھنے کی جگہ نہیں بچے گی یہاں پہ اس سے پہلے والی جو بیس میں نے دکھائی وہ نائن انچ کی تھی یہ ہے ٹین انچ کی ابھی میں آپ کو اور ڈیفرنس بھی دکھاتی ہوں اس کے اوپر رکھیں نائن انچ والی کا یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سائٹ سے چوڑائی میں بھی ہے زیادہ آلموسٹ کوئی ایک ڈیڑھ انچ اور لمبائی میں بھی لمبی ہے ایک ڈیڑھ انچ تو سمجھے ایک انچ کا ہی ڈیفرنس ہوتا ہے نا کیونکہ وہ نائن ہے اور یہ ٹین ہے اب اسی کے حساب سے اپنے باکسز بھی منگانے ہوتے ہیں پہلے مجھے بلکل نہیں پاتا تھا کیونکہ میرا سٹارٹ تھا تو میں بڑے والے باکسز منگا لیتی تھی جن کی بہت زیادہ ہائٹ ہوتی ہے اور وہ مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں اور میں بڑی والی بیس منگا لیتی تھی اب جو میری نارمل بیس میں یوز کرتی ہوں وہ نائن انچ کی کرتی ہوں اور اگر چھوٹا کیک ہے تو میں سیون انچ مطبع یہ دو اب میں منگاتی ہوں کیونکہ آپ کے پیسے انگیج ہو جاتے ہیں جب آپ تین چار قسم کی منگا لیتے ہیں تو آپ اپنا یا تو ایک بنا لیں کہ مجھے اسی بیس پہ اپنے کیک بنانے تو میں اب دو ایک ہی سائز کے دو نارمل منگاتی ہوں اور ایک ہی سائز کے دو ہائٹڈ منگاتی ہوں فار اگزامپل کسی نے کہا ہمیں ہائٹڈ کیک چاہیے تو میں ہائٹڈ باکس یوز کروں گی کسی کو نارمل کیک چاہیے ہائٹ کم والا تو میں نارمل ہائٹ کا باکس یوز کروں گی وینل اور چوکلٹ ایسنس میں ریگولر مانگواتی ہوں اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ میں چوکلٹ ایسنس یوز کرتی ہوں چوکلٹ فریور میں سپنج میں اور وینلہ وینلہ سپنج میں یہ میں نے امپورٹڈ پولز فرس ٹائم مانگائیں کافی مہنگے پڑتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے بھی اب بڑا دل دھوکے گا کیونکہ یہ اتنے سے ہیں اور یہ کافی مہنگے اور یہ ہے جی ڈوائل اس سے آپ سٹراؤ بھی کہتے ہیں یہ ڈوائل بھی ہوتی ہیں یہ فوٹبال کٹر ہے سو آج کل بہت زیادہ ریکویسٹ آری ہے فوٹبال تھیم کیک کی تو آپ نے دیکھو گا پنٹریس پہ فوٹبال تھیم کیک پہ ایسے کٹ آؤٹس لگے ہوتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ فوٹبال والے تو یہ میرے پاس نہیں تھا میں نے منگا لیا یہ فومک فلاور ہے آپ لوگ کبسر ویڈیوز میں پوچھتے ہیں انسٹرگرام میں سو جی فوم کے بنے ہوتے ہیں پسند بھی نہیں ہوتے کچھ کو بہت پسند ہوتے ہیں پر اس سے بجٹ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ بھی کوئی اتنے سستے نہیں آتے یہ ڈیر سو روپے کے پانچ آتے ہیں اور آپ ایک کےک میں لگائیں تو عام سے تین چار لگی جاتے ہیں کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں یہ ہیں جی ٹوپرز ٹوپرز اسی لیے آپ لوگ یوز کرتے ہیں کہ جی پتا چلے ایونٹ کونسا ہے تو یہ میں ٹوپرز کے پیسے الگ سے چارج کرتی ہوں یا اگر کسی نے کہا کہ جی آپ پورے مطلب اوورال بتائیں پرائیس تو میں پھر انکلیوٹ کر کے چارج کرتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی جیٹیلز آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا آپ لوگ کو ہیلپ آؤٹ ہو جائے کلنگ ریپ بھی ضروری ہے کیونکہ جب فج بناتے ہیں آپ نے اسے کور کرنا ہوتا ہے تو بڑا اچھا ٹیکسچئر آ جاتا ہے مطلب کور کر کے جب راپ رکھتے ہیں اس پر ڈائریکٹ ہوا نہیں جاتی یا ڈائریکٹ تھنڈ نہیں جاتی تو آپ کا گناہج اچھے سے سیٹ ہوتا ہے یہ ہے جی میٹل کی دیکھیں دیرز ای ڈیفرنس بیٹوین میٹل اینڈ سٹیل کی ٹرنٹیپ چوکلیٹ بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے دیزار کوکنگ چوکلیٹ اور یہ ایسی بیسک چیزیں ہیں جو آپ کے کام آئیں گی آپ اس کو منگا کے رکھئے اور کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھے گا مجھ سے چینل کو لائک کومنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یعنی کہ چینل کو لائک نہیں ویڈیو کو لائک پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں